اسلام علیکم کیا رہو ہمیں جب سب خیریہ سے ہوں تو آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو شایدیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ 20 تاریخ سے فلاش وغرہ سب اپن ہو جائیں گی تو اس ویڈیو میں بھی اس پاری بات ہوگی جو امبیسی ہے جو ٹائم نہیں دے رہی تھی وہ پراپر اپن ہوگی ہے اس کے علاوہ ایڈمیشن تو پہلے کا ہی سٹارٹ تھا اس کے علاوہ فلائٹس بھی اپن ہو چکی ہیں پاکستان اسلام آباد سے اور کراچی سے جو بھی سٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں سائپریس میں نور سائپریس کے لیے تمام فلائٹس اپن ہیں سٹوڈنٹ آ رہے ہیں ایک لڑکا آج پہنچ ہے ادھر میرا رابطہ ادھر سے تو مطلب کہ اب پراپر ہر چیز کھول چکی ہے نور سائپریس سٹڈی ویزے کے لیے بات کی جائے وارک ویزے کی تو وارک ویزے کے لیے ابھی نہیں کھولا وارک پرمنٹ ادھر سے پرمنٹ تو میر رہا ہے پر آگے امبیسی ویزا نہیں دے رہی وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ایک فروری میں سٹارٹ ہو جائیں گے جو بھی سٹوڈنٹ آنا چاہیے سی آئی ایو انورسٹری کافی اچھی ہے تیرد کے رہائشیں بغیرہ بھی ادھر مل جاتی ہیں آپ کو اور ترکی میں جو رہنا چاہے کھانا پینا بھی کافی ادھر سستا ہے ساؤتھ سائپریس کے مقابلے میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں کوئی سوچ سمجھ کر نہیں بناتا جو الفاظ مو پر آتے ہیں بول دیتا ہوں پھر بھی کوئی غلطی ہوتی ہو تو مجھے ماف کیا جائے سائپریس میں بہت زیادہ یونیورسٹری ہیں جس میں بیشی شیئر ہے سی آئی یو ہے امریکن یونیورسٹری ہے اور یونیورسٹری آف سائپریس ہے اور بھی پانچ ساز یونیورسٹری ہیں ٹوٹل جو یہ مین مین ہیں ان کے میں نے آپ کو نام بتا دیئی ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی فیس کی بات کی جائے تو وہ بھی کسی کی ایک ہزار پچاس ہے کسی کی تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو ہے کسی کی ساڑھے پندرہ سو ڈالر ہیں یہ فیس جو ہوتی ہے یہ ڈالر میں ہوتی ہے اگر جو بھی سٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے نورس سائپریس اگر اس کا مائنڈ ہے اس تارنگا کہ نورس سے ساؤتھ موو ہونا ہے تو کائنڈلی آنے سے پہلے یہ کام لازمی کریں یہ جو انیورسٹریوں کے جن جن کے میں نے نام بتائیں ہیں یہ جو انیورسٹری جن کے میں نے نام بتائیں اس میں بیشی شیئر جو انیورسٹری ہے اور سی ای 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 او ہے یہ دونوں اچھی انیورسٹری ہیں اگر جو سٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان میں داخلہ لے پڑھائی کافی اچھی ہے ان کے اندر اور میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ جو بھی بندہ اگر موو ہونا چاہے وہ ایک کام لازمی کرے اس کام کا یہ ہے کہ بندہ ادھر جو آئے کارنٹین کاٹے کارنٹائن ابھی تو ختم ہو گیا ہے جو انیورسٹری جائے اپنے ایڈمیشن لے ایک سال کا ویزا اس کنٹری سے لے پھر آگے موو ہو لازمی یہ کام کریں ایک سال کا ویزا لے کے خوش کے بعد آپ ادھر موو ہو جاؤ ادھر آپ ریفیجی آپ کو مل جائے گی آپ نے جب بھی پاکستان آنا جانا ہو ایک سال کے اندر تو ایجی لیے آپ ادھر سے پاکستان جا سکتے ہو پھر واپس آ سکتے ہو سال کے بعد پھر آپ ویزا اپنا رینیو کروا سکتے ہو اس کی تقریباً ساڑھے سات سو لیرہ فیس ہوتی ہے پہلے تب تو اتنی تھی ابھی کا نہیں پتا تقریباً اتنی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں امید ہے ویڈیو آپ پچھتی لگی ہوگی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ